بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا جہاں سے مبصرین نے ملا جلا رد عمل دیا اطلاعات کے مطابق شدید رد عمل فلسطین اور ایران کی جانب سے آیا میں غزارش کروں گا پرڈیوسر صاحب سے کہ ذرا وہ ویڈیو کلپ چلائیں جس میں ایران کے ٹاپ کے سیاسی لیڈران امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کے پتلے کو اور اسرائیل کے جھنڈے کو نظر آتش کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان میں پاک فوج کے ترجمان نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ عرب رہنما اس تباہی کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں جاگ جاؤ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے تو اپنے آپ کو غدار سمجھیں دوسری جانب اسرائیل سعودی عرب کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اسرائیلی شہریوں کو سعودی عرب سفر کرنے کی اجازت ہوگی یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ آئندہ چند روز میں مشرق وستہ میں امن کے قیام کے لیے اپنے نئے منصوبے کا اعلان کرنے والا ہے مبسرین کے مطابق اس کے لیے امریکہ کو سعودی عرب کی حمایت بھی درکار ہے یہ اعلان اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان خموشی سے بڑھتے ہوئے تلقات کی ایک تازہ مثال ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بقاعدہ طور پر سفارتی تلقات نہیں ہے لیکن دونوں ممالک کے درمیان ایران سے متعلق ایک مشترکہ سوچ پائی جاتی ہے اب یہ ہوگا کہ اسرائیلی شہری کو سعودی عرب پہنچنے پر ویزہ دے دیا جائے گا اور پاسپورٹ پر سعودی ویزے کی مہر سے اسرائیلی حکومت کو کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا حرندر مشرہ نے بتایا کہ اسرائیل کے وزیر داخلہ کے دستخط سے ایک نیا قانون منظور ہو گیا ہے اب نئی قانون کے تحت اسرائیلی شہری اسرائیلی پاسپورٹ پر سعودی عرب جا سکیں گے ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ تو اپنے مذہبی فرائز کی ادائیگی کے لیے جا سکیں گے جبکہ یہودی شہری کاروباری کاموں کے لیے جا سکیں گے لیکن انہیں سعودی عرب سے کسی ادارے یا سرکاری اہلکار کا دعوت نامہ درکار ہوگا حرندر مشرہ نے بتایا کہ وہ کئی ایسے اسرائیلی شہریوں کو جانتے ہیں جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خموش سی مفامت پہلے ہی موجود ہے اسرائیلی اعلان کے بارے میں سعودی عرب سے ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن سعودی عرب پہلے ہی کئی مرتبہ ایسی اقدمات کر چکا ہے جو دونوں ممالک میں تعلقات کی بہتری کی جانے بشارہ ہیں سن 2018 میں سعودی عرب نے اسرائیل جانے والی ائر انڈیا کی پروازوں کو اپنی فضائی حدوث سے گزرنے کی اجازت دے دی تھی جسے سفر میں کئی گھنٹوں کی کمی ہوتی ہے صحافی حرندر مشرہ کے مطابق نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل میں مارچ میں انتخابات ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم نیتن یاہو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کی خارجہ پولیسی کی وجہ سے سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک سے اسرائیل کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں مصر اور اردن صرف وہ دو عرب ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ بقاعدہ سفارتی تعلقات اور امن معاہدے ہیں اسرائیلی وزارت داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ کرتے وقت اسرائیل کے سیکیورٹی اہلکاروں اور دیگر متعلقہ داروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے جس میں وزارت خارجہ بھی شامل ہے اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عرب دنیا کیا کہتی ہے فلسطینیوں کی جانب سے مصرد کیے جانے کے باوجود ٹرمپ کے اس منصوبے کو عرب دنیا میں امریکہ کے متعدد اتحادیوں نے خوشامدید کہا ہے جو ایران کی مخالفت میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں منگل گو وائٹ ہاؤس میں جب صدر ٹرمپ نیتن یاہو کی مجودگی میں اس منصوبے کا اعلان کر رہے تھے تو اس تقریب میں بہرین امان اور متحدہ عرب امرات کے سفیر بھی مجود تھے ان خلیجی ممالک میں سے کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اسرائیل کے ساتھ افاردی تعلقات رکھنے والے ملک مصر نے فلسطینیوں کو ٹرمپ پلان کا مکمل جازہ لینے کا مشورہ دیا ہے کانسل آف فارن ریلیشنز کے صدر ریچرڈ ہاؤس نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا فلسطینی مکمل طور پر اس منصوبے کو مصرد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں اس کوشش کے خلاف مضامت کرنی چاہیے اور وہ برائے راست مذاکرات کے لیے امادہ ہو جائیں جہاں وہ اپنی مرضی کے مطالبات پیش کر سکیں گے انہوں نے مزید کہا منصوبے کے مکمل طور پر مصرد کر دینے سے دو ریاستی حل کے لیے مجودہ امیدوں پر پانی پھر جائے گا اور اسرائیلی قبضے کا راستہ ہموار ہو جائے گا دوسری طرح ایران بھی اس معاملے میں خموش نظر نہیں آ رہا ہے اور اسرائیل بھی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا وجود ایران کو ایک آنکھ نہیں باتا سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد جب خومینی صاحب برسر اقتدار آئے اس کے بعد سے ایرانی رہنما اسرائیل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایران اسرائیل کے ہونے کو مصرد کرتا ہے اور اسے مسلمانوں کی زمین کا غیر قانونی قابض سمجھتا ہے اسرائیل ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور اس نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے چاہیے اسرائیلی رہنما مشرق وستہ میں ایرانی اثر و رسوع اور ایرانی مجودگی بڑھنے سے خوف زدہ ہے ناظرین اسرائیل کو یہ خوف یہ بھی لاحق ہے کہ ایران خفیہ طور پر لبنان میں جو کہ اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے اور اس سے بھی خطرہ ہے اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران جنگجووں کو ہتھیار معیہ کر رہا ہے اسرائیل کے وزیر آزم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک ایران کو شام میں فوجی اڈا بنانے نہیں دیں گے سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اسرائیل سے تعلقات قائم کیوں نہ کر سکا ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے اب تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہ کر سکنے کی تین وجوہات ہیں پاکستان عرب مسلم ممالک کے ساتھ مذہبی یک جہتی دنیا بار میں قدامت پسند مسلمان تنظیموں کی جانب سے منفی رد عمل کا خدشہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام اور مذہبی گروپوں کے رد عمل کا خوف ماضی قریب میں کسی پرسرار اسرائیلی تیارے اور کسی خاص مہمان کے پاکستان آنے اور کچھ گینٹے رکنے کی خبریں بھی پاکستان میں گردش کرتی رہی تھی جن کی حکومت نے سختی سے تردید کی تھی اس سے قبل صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی خواہش کی خبریں آئیں تھی اور اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ خرشید کسوری نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سلون شالوم سے ملاقات بھی کی تھی جس کے بعد خود جنرل پرویز مشرف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جلاس کے موقع پر اس وقت کے اسرائیلی وزیر آزم ایرل شرون سے ہاتھ ملایا تھا اور تصویریں کھنچوائیں تھی ناظرین محترم مشاہدے کی بات ہے کہ کلومیٹک ریلیشنز قائم ہیں ترکی اور اسرائیل کی سلانہ کئی عرب ڈالرز کی دو طرفہ تجارت ہوتی ہے تو پاکستان کے عربوں کا ماما لگتا ہے جو خامخواہ تعلقات بگاڑ کر بیٹھا ہے آج اسرائیل کا پہلا ٹورسٹ اپنی ستر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنی اسرائیلی پاسپورٹ پر سعودی عرب پہنچا اور اسے داخلے کی اجازت مل گئی اب یہاں کے سو کارڈ مذہبی گروہ اگر واقعی گروہ گنڈال ہے تو اس اقدام پر سعودی کنگ کو یہودی ایجنٹ کہہ کر دکھائیں لیکن چونکہ وہ نہیں ہیں اس لیے ایسا نہیں کر سکیں گے ان کا سارا زور پاکستان پر چلتا ہے جس کے بنانے کے گناہ میں یہ سو کارڈ مذہبی گروہ ویسے ہی شامل نہیں تھے وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اپنے سفارتی تعلقات کا اثر نو جائزہ لیں اور ملک کے مفاد میں فیصلے کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اس ہی اپنے من کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان